انہوں نے تو بتا دیا کہ یہ معافی ایسے نہیں ہے انہوں تو شرائط اتنی سخت رکھی ہیں کہ پھر نہ ہی سمجھا جائے ان کی طرف سے تو آپ لوگ ویسے ہی خوش ہو رہے ہیں اور یہ چل رہے ہیں خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے معافی مانگ لی اور یہ ہو گیا وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خان صاحب کی کئی بھی کسی بات پر نہ خوش ہوتے ہیں نفسردہ کیونکہ ان کی بات جو ہے وہ حقیقت سے بہت بھرعکس ہوتی ہے کب یوٹرن لے لیں صبح کیا کہیں شام کو سٹیٹمنٹ کو بدل لیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھوڑے دن پہلے تک خود کو مجیب الرحمن بنا رہے تھے آج کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کی وہ حسینہ واجد ہیں تو یہ بیسکلی نا ایک دیار فیسینیٹڈ ٹو ڈسٹرکشن جو بھی راستہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے نا پی ٹی آئی والے اس راستے کو دھونڈتے ہیں پہلے اور پھر اس پہ چلتے ہیں اور پھر اس پہ عوام کو بھی چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں بہت ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ڈسٹرکشن پاکستان کی بھی ڈسٹرکشن ہے یوت کی بھی ڈسٹرکشن ہے آنے والی نسل چلے آپ اب شیخ مجیب الرومان کے حوالے سے خان صاحب کے بیانیاں پہ اعتراض کر رہی ہیں تو خود نواز شریف صاحب بھی تو کہتے رہے نا کہ شیخ مجیب الرومان غدار نہیں تھا تو ابھی بھی وہ اس موقع پہ قائم ہے نہیں میں اعتراض نہیں کر رہی وہ تو یوتر نہیں لیتے ہیں دیکھیں میں یہ سب سے پہلی بات میں نواز شریف صاحب قائم ہے اس موقع پہ نہیں نواز شریف صاحب نے بلکل یہ کہا تھا ان کی ویڈیو چلتے رہی ہیں نو نو ایف سین دوس ویڈیو بٹ انہوں نے وہ اس کانٹیکس میں نہیں کہا تھا جیسے انہوں نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو انہوں نے کیا میں ان کی جیسی جنگ لڑوں گا یہ نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کہا نہیں خان صاحب نے وہ ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسی طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسی حالات سے ہمارا سامنے انہوں نے اس طرح کی ٹویٹ کی تھی تو اگر یہی ان کا ایجنڈا ہے کہ انہوں نے ملک کو توڑنا ہے پہلے بہت حد تک وہ توڑ چکے ہیں جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس میں قصور کس کا تھا سینہ واجد کا تھا یا پھر کس کا قصور تھا دیکھیں وہاں پہ جو سیچویشن ہے وہ بڑی انفورچنیٹ ہے جس طرح کی چیزیں عوام کے ساتھ وہاں پہ کی جاری تھی جس طرح کوٹاز رکھے جارے تھے اپنے لوگوں کے لیے اپنے لادلوں کو ہر پوزیشن دی جاری تھی لادلے نہیں قوم کے ہیرو شہدہ کے بچوں کے لیے کوٹا رکھا گیا تھا یہاں پہ بھی تو ہم شہدہ کے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی ہے آپ کی حکومت تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے بنگلہ دیش میں جو ہو رہا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ایک بڑی انفورچنیٹ سیچویشن تھی لیکن پھر بھی میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ان کو نکالا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پولٹیکل چینل کے تھرو کریں ہم نے بھی نکالا نا عمران خان صاحب کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے نکالا تو میں تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ we are nobody to interfere or comment on another country's political situation آپ لگتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان میں ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوں گے اور نہ ہونے چاہیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی خرابی کا جتنی بھی آپ پر پرابلمز ہیں ان سب کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کو عزت نہیں دیتے ہم ڈیموکریسی کو عزت نہیں دیتے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان ہے تو پاکستان ہے عمران خان نہیں ہے تو پاکستان ہے اچھا خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام لیڈروں کا نام میرے سمید ای سی ایل میں ڈالا جائے کوئی ملک سے بائر نہ جائے خان صاحب میں نے پھر وہی والی بات آجے کی کہ خان صاحب تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں ان کی کوئی ویٹیج تو نہیں ہوتی ہے ابھی انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی جو لوگ حملہ کر رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس پہ وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کے لوگ تھے اور وہ پی ایم ایل این کے کہنے پہ اگر ان کے ورکر پی ایم ایل این کی سن رہے ہیں تو پھر شرم کا مقام تو ان کے لیے ہمارے لیے تو نہیں ہے اگر ان کے ورکرز پی ٹی آئے کے جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگ پی ایل این کی بات سنیں تو افسوس ان کے اوپر ہے ہمارے اوپر تو نہیں ہے افسوس آپ تو میرے خیال میں غیر متنازہ مخصوص نشستوں پہ منتخب ہوئی ہیں اور یہ جو متنازہ مخصوص نشستوں تھی پنجاب اسمبلی میں تقریباً اکتیس کے قریب تھی تو یہ جو قانون لائے گیا ہے اس میں آپ نے ہی سمجھتی کہ یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے اور سیاسی مفاد کے لیے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے جنگ کا اعلان کر دیا ہے نہیں آئی ڈونٹ ٹھنگ سو اور سپیشلی ایز ای لائر میں ایک چیز بہت ضروری ایکسپلین کرنا چاہوں گی کافی دنوں سے ہر شو پر ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ جو law ہے نہ تو یہ unconstitutional ہے بلکہ یہ صرف explanation ہے جو constitution میں already رکھا ہے جو article 51.6 کا proviso ہے وہ بڑی clearly کہتا ہے کہ independent candidates تین دن کے اندر اندر کوئی بھی party join کریں گے اور that will be final اس میں کوئی revoke کرنے کی revisit کرنے کی کہیں کوئی option نہیں ہے article 51.6 کا proviso ہے اور اس میں یہ کہیں لکھا ہے کہ election commission کسی بھی party کو وہ اس کے جماعتی status سے محروم کر سکتا ہے نہیں اس میں یہ بلکل بھی نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے تمام سیاسی جماعتیں جب مقابلے پر ہوں گی تو پھر 51 جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں نہیں نہیں یہ independent لوگوں کے اوپر apply کرتا ہے میں جو ترمیم کی حد پر بات رہا ہوں independent کے لئے مقصود نشستیں نہیں ملتی ہوں yes میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو independent لوگ ہیں جو ہم نے ترمیم کی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو explain کر رہا ہوں مجھے ایک منٹ دے میں آپ کو ایسی مثال دیتی ہوں یہ ایسی مثال ہے کہ سامنے دروازہ جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے لیکن آپ مجھے کیونکہ آپ مان نہیں رہے کہ دروازہ کال ہے تو مجھے آپ کو لکھ کے دینا پڑ رہا ہے یہ تو آپ نے اچھا کیا بڑی وضاحت کر دی کہ اس قانون سالی سے آئین کے آرٹیکل 51 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی اثر پڑے گا نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ویسی ایک اموشنل ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ تو آنی نہیں چاہیے کہ نا نہیں کیوں دیکھیں آپ یہ اثر اس طرح نہیں پڑے گا کہ انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے implementation تو ECP نے کرنی ہے نا اس کی اور اگر ECP آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا اس قانون کے بعد in light of the current law تو نہیں بنتا ہی نہیں ہے in light of the current law بنتا ہی نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے تو الیکشن ایک کے بارے میں اپنا آرڈر دیا ہی نہیں انہوں نے تو آئین کی تشریح کی ہے آرٹیکل 51 کی تو میں یہ ہی تو کہہ رہا ہے یہ تشریح بنتی نہیں لیکن تشریح انکونسٹیٹیوشنل ہے اگر ہم ایک منٹ یہ فیصلہ آپ کریں گے یا سپریم کورٹ کریں گے نہیں یہ کانسٹیٹیوشن کرے گا کیونکہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن سپریم کانسٹیٹیوشن جنرل زیاؤلاق پڑھ کے کرے گا جنرل باجوہ پڑھ کے کرے گا یا شباز شیخ پڑھ کے کریں گے یا سپریم کورٹ کرے گی اس کی جو بلیک ان وائٹ بلیک لیٹر لور جو پلین لیٹرز میں لکھا ہے اس میں بڑا کلیلی چلے ہم باقی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں مجھے یہ بتا دیں جب وہاں پہ 3 ڈیز لکھا ہے 3 کے 15 کیسے ہو گئے الیکشن کمیشن ہے جب ایک پارٹی کو ہی نکال دیا that is not interpretation that is rewriting of the constitution how can you make 3 into 15 لیکن سپریم کورٹ نے وضاعت کر دی نا اس کی سپریم کورٹ میں جو ٹائم پیرٹ دیے ہوتے ہیں جو ڈیڈ لائن دیے ہوتے ہیں اس کے لئے آرٹیکل 254 بھی ہے تو 244 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز مقررہ مدت میں نہیں ہوتی تو صرف اس وجہ سے غیر آئی نہیں نہیں ہو جاتی کہ وہ اس مدت میں نہیں ہوئی لیکن یہ چیز تاب اپلائے ہوتی اگر وہ جو بلہ چھیننے والا decision تھا وہ over rule ہوگا مرحلہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر election commission عمل نہیں کرے گا آپ یہ کہتے ہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے after passing of this law اور ساری سیٹیں آپ کو دے دی نیتی ہیں آپ میں بانڈ دینی چاہیے ہیں دیکھیں ہمارے میں بانڈ دینی چاہیے یہ ان کا اپنا decision تھا سنی اتحاد council joint انہوں نے press conference کی بڑے مزے سے آکے کہا جی ہماری political strategy ہے آپ نے اتنی سیٹوں کو لے کر کرنا کیا ہے اینی ترمیم کرنی ہے کیا کریں گے اتنی زیادہ سیٹیں لے کریں کیوں دیکھیں یہ تو politics ہے this is politics سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں آپ نے زیادہ سیٹوں کو لے کر کیا کرنا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے ہم نے ابھی نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے تو جب نون لیگ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی تھی تو پھر نون لیگ نے قانون لانے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں قانون لانے کی اس لیے ضرورت پڑی میں نے آپ کو پہلے بھی explain کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اگر misinterpret ہوتا رہے گا لاؤ تو آئندہ بھی کئی جو کبھی ہمیں نہیں پتا اس کا decision کا باہتا ہے تو ہم نہیں جانتے ہیں ہم نہیں پتا اس کا decision کا باہتا ہے ہم انزار نہیں کہاں سکتے ہیں کیوں گا اینی ترمیم بھی کرنی ہے نہیں کوئی بھی آئے گا کوئی بھی آئے گا کوئی بھی آئے گا اور کہے گا جی اب میرا موڈ بدل گیا میں کوئی اور پارٹی جائے ہوں بہت شکریہ، عامنا عرسان شیخ، شائف شائن صاحب اور حسنات مالک صاحب بھی پروگرام صحت نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ